آج کل سوشل میڈیو پہ ایک مسکان لڑکی ہے جو ہندوستان کے کسی مسلمان کی بیٹی ہے آپ نے دیکھا اس نے نکاب پہنا یونیوریسٹی چلی گئی چار پانچ سو درندے ہندو اس کے نکاب کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں جدہوں نے سجکہ پہ بیکھیا بیانگے پیچھے تھے سارے شیمر تھے یدید نے انہیں آکھا نعرائے تکبیر تو کفر کی ٹانگیں کامنے لگی ہیں بس آپ کھپ جو اس کلامج بربانی فرمایا جائے حضرات انہیں نعرہ تکبیر بلند کی تا کفر کم پہا وہ ترہی چار سو درندہ کس نے گئیاندی کوشش نہ کرنی پی آئے بھی صحیح لکن اللہ دے نام دار وہ بھی ایسا ہے وہ شیر نہیں بڑھن کے ڈٹ گئی ساری دنیا نے اس نے سلامی عقیدت بیش کی تا کس نے انام دیتا کس نے رکم بیجی کس نے فون کی تا میری رسائی فون تک نہ تھی تصورات کی دنیا میں میں نے اسے بچی سے پوچھا میں کہا مسکان یہ تو بتا تجھے ہجاب کس نے دیا اور نے کہا میری امہ نے مسکان کو میں سوال کیتا میں کہا مسکان یہ دس تنوں ہجاب کینے دیتا ہے اور نے کہا میری امہ نے دیتا ہے میں کہا تیری امانوں کے نے دیتا ہے میں کہا اوہ دی امان نے دیتا ہے میں کہا اوہ دی امانوں کے نے دیتا ہے میں کہا اوہ دی امان نے دیتا ہے میں کہا اس دی امانوں کے نے دیتا ہے امہ امہ کر دیتا کہ انجا تقرار لمحہ ہو گیا میں کہا بی بی گل مکا ہر بیٹی کو ہجاب کس نے دیا کہتے اس کی ماں نے میں کہا ہر ماں کو ہجاب کس نے دیا کہتی کربلا کے ڈپا پاکر بیبی بیٹی بیٹھی ہے ایک بیبی بیٹھی ہے اس کا نام سیدہ زینب ہے سلام اللہ علیہ میں نے کہا بیبی زینب کو ہجاب کس نے دیا عباد ایس پاک بیبی نے دیا جس کے سر کا بال کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا جس کے پاؤں کی تلی کبھی زمینیں نہ دیکھی تھی میں کہا کون ہے عباد ای ہجابو اسمت سے اسنے لے کر میں شان بنتے رسول لکھو کلم کے اوپر نکاب دے کر عدب سے لفظیں بطول لکھو ہجابو اسمت سے اسنے لے کر میں شان بنتے رسول لکھو کلم کے اوپر نکاب دے کر کلم کے اوپر نکاب دے کر عدب سے لفظیں بطول لکھو مگر زمانے والوں ایک لمحے کے لئے موسکان نے اپنے سر پر توپٹہ اتار کر ہجاب کیا سر کو ٹھانپا کوری پوری ٹیم نے پوری قوم نے اس کو ہیرو بنایا کسیس پاک بی بی کو سلام پیش کر جس نے جاتے جاتے ماؤلہ علی سے ایک مسیحیت کی تھی علی میرا جانے کا وقت قریب آگیا ہے لیکن وعدہ کر میرا جنادہ دن کو نہ اٹھانا میرا جنادہ رات کے اٹھانا سیدہ سیدہ یادارہ میں جو ماندوں رک جائے کر مادرے حسنین کی چکی تو پھر کونین کو رسکتہ کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا حسنین کریمین طیبین ساہدین کچھ بیمار ہوئے جنابے آقا کریم نے فرمایا یا علی آج تین دن روزے کی منت مان لو حسنین ٹھیک ہو جائیں گے تین دن کا نفلی روضہ رکھا گیا حضرات جب حسنین کریمین طیبین سمانے کو شفا دینے والے حسنین تندرست ہوئے جناب مولا علی مشکل کشاہ کا پہلے دن کا دسترخان سجا دروازے پہ آواز آئی مدینے والو میں یتیم ٹھہرا میرا مدینے میں کوئی نہیں حسنین کریمین کے آگے سے بھی سارہ لگر اٹھا کے جب یتیم کو دیا گیا سام دوسری آگئی آواد مدینے میں پھر بلد ہوتی ہے مدینے والو میں پردیش ہوں میرا کوئی نہیں سارہ لگر اٹھا کے دی دیا جاتا ہے شام دوسری آاتی ہے اب آد بھی راتی ہے مدینے والو میں قیدی ہوں لگر اٹھا کے دے لیا جاتا ہے ادر سے یعنی ادر سے نبی آکا منظر عجیب ہے کبھی قیدی بن کے آتا ہے کبھی یتیم بن کے آتا ہے کبھی مشافر بن کے آتا ہے آواز آتی ہے علی تیرے دروازے پر کوئی عام بندہ نہیں آتا تیرے دروازے پر روٹی لینے کے لئے اللہ کے وریتے آتے ہیں میری دعا کا درجہ قبول ملے میں جو مانگو مجھے جو آئی عیشہ شدیقہ بیٹھی ہیں سیدہ کائنات بیٹھی ہیں ماں بیٹی کا سلسلہ جاری ہے اپنا اپنا مرتبہ بتایا جاتا ہے سیدہ دارہ کہتی ہیں اممہ جی مان جاتی ہوں آپ میری ماں ہیں لیکن اتنا تصور تو کیجئے آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں میں رسول خدا کی بیٹی ہوں میرا مرتبہ یہ ہے آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں میں رسول خدا کی بیٹی ہوں آپ امدی کی بیٹی ہیں میں نبی آخر زباں کی بیٹی ہوں مرتبہ بتاتے بتاتے مایشہ کہتی ہے فاطمہ یہ بھی یاد رکھ قیامت والے دن تو علی کے ساتھ اٹھے گی میں مصطفیٰ کے ساتھ اٹھے گی جب یہ سنا سیدہ دہرہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اب مایشہ کہتی ہے سہرہ پریشان ہو کاش مایشہ نہ ہوتی سہرہ تیرے سر کا اقبال ہوتی ہے میں جو مانگوں مولا علی دشاندہ سنگار زہرہ زہرہ تو تو بھی آئی کھڑے ہوگے حضور اے نتازی مانکھایا کے پیار زہرہ پیار زہرہ پیار زہرہ زمانے والوں زمانے والوں زمانے والوں نبی کریم کے دین مطین کی خدمت کے لیے جو گھر میں سوئی تکن رکھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں جو علی اسکر تکن رکھے اسے امام حسید کہتے ہیں بس میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے صدقہ بطول ملے تجھے مدینہ کی گلی کا وہ بچہ یاد نہیں جو حسین کے ساتھ کھیلنے آتا ہے کھیلنے آتا ہے ماں پوچھتی ہے سالہ دن جاتے ہو کس کے ساتھ کھیلتے ہو کہتے ہیں میں شہزادیے مصطفیٰ کے لال حسین سے کھیلتا ہوں ماں ہی کہتی بیٹا کہاں مصطفیٰ کے لال کہاں ہماری اوقات وہ بادشاہ ہے ہم غلام ہیں غلام زادے اپنی آنکھا کے بچہ سے کھیلنا نہیں کرتے آج کے بعد تم نے کھیلنا نہیں جانا ایک طرف ماں ہے ایک طرف حسین کی محبت ہے بچ طرف پر لگ جاتا ہے اللہ لگتا ہتی ہے اللہ کو پیارہ ہو جاتا ہے ماں اٹھاتی ہے بچہ اٹھتا نہیں آنکھوں میں آسو ہیں دروازے پر دستک ہوتی ہے پوچھتی ہے کون ہے میں حسین ہوں کیا لینے آئے ہو اپنے لال کو پھیجئے ہمارا یار کھیلنے کے لئے لیایا آپ کا عرض کرتی ہے آقا میں نے بڑا اٹھایا میرے پاس تو نہیں اٹھتا جائے جگہ لیجئے یہ نہیں بتایا میرے بیٹے کی روح کمد ہو چکی ہے حسین مولا اندر جاتے ہیں بچے کے موچے کپڑا اٹھا کے فرماتے ہیں چال میرے ساتھ دیر کلمہ پڑھتے ہوئے مجھ کے جاتا ہے حضرات مہترم ماں پوچھتی ہے میرا بیٹا تو مار چکا تھا آب آدھائی بی بی وہ مار چکا تھا پتہ نہیں اس کو لینے کیوں نہ آیا ہے اس کو جگانے کیوں نہ آیا ہے بس میری دعان کو جن چائے قبول ملے میں جو مانگوں مجھے سدکا ہے بطول ملے مجھے سدکا ہے بطول ملے مجھے سدکا ہے بطول لیے اے جپین مصطفیٰ اے جپین مصطفیٰ اے جپین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کسیلہ ہے جناب سیدہ ظہرہ سیدہ ظہرہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بھتا کتنے سجدوں کا سلہ ہے جناب سیدہ دہرہ سیدہ دہرہ